سنیے قبلہ میرے کانوں میں ہے اب تک میرے کانوں میں باقی ہے صدا اے اللہ تشبتہ میرے کانوں میں باقی ہے صدا اے اللہ تشبتہ مجھے شام غریبہ میں کیا حیات زینہ اللہ خوبصورت اشار پیش کر رہے تھے جناب جبریل کے حوالے سے مصدد غدرہ مابیس سلطان پوری صاحب اور لائق مبارک بات ہے وہ افراد کی بدرل بھائی اپنی نیابت میں جن لوگوں کے حوالے محفیل کو چھوڑ کے گئے تھے یقیناً بدرل بھائی جل سے جل انشاءاللہ زیادہ دے کر کے لوٹیں گے اور بردگارت دعا ہے کہ ان کو بطوفیل محمد 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 ان کی تمام حاجتوں کو برلاتے ہیں ان کو یہاں سے ہی سلامت واپس لائیں اور انشاءاللہ اگلے سال وہ اس محفیل میں ہمارے ساتھ شامل ہو انہوں نے امام حسین کی بڑی خدمتیں کی ہیں اور آج وہ امام حسین کے روزے پر پہنچ گئے ہیں حسیزان محترم آج اس محفیل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوگا کہ جو سمداری انہوں نے اپنے بعد ڈسلوں کو دی ہے وہ کامیابی کے ساتھ پوری ہو گئی آئیے انہی معروضات کے سائے میں اور انہی دعا کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں آج کی اس محفیل کے ہماری فیلس کے آخری شاعر محترم مولانا رضی بسوانی صاحب سے میں محتمی صبح ایک بلند ترین نعرہ سلواز صدقہ استقبال کر اور اس کے بعد مولانا حضرت اسلام علم سبنی نالی جدا مولانا فیروز ایدر صاحب کے دعایا کلمات ہوں گے اور یہ محفیل اگلے ساتھ کے لئے محتمی نعرہ سلواز حضرات وقت بلکل نہیں ہے میں کسی سے کوئی گزارش نہیں کروں گا آپ حضرات توجہ فرمائیں میں ترہی کلام پیش کر رہا ہوں مطلب علیہ وسلم فرمائیں غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب اب بھی کہنے کی ضرورت ہے کسی مٹ آئیے اور توجہ سے سنیے بلکل وقت نہیں ہے تو توجہ فرمائیے آپ غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو کیا آبا زینب نے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو کیا آبا زینب نے غم شبیر سے پہلے جو آنکھیں ایک سہرہ تھی غم شبیر سے پہلے جو آنکھیں ایک سہرہ تھی اسی سہرہ سے دریا کر دیئے ایجا زینب نے ایسے ہی سنوگے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے کبلا آپ سے دعا چاہتا ہوں غم سرور کی رکھی بدرل صاحب ذرا آپ بھی کچھ بولا کیجئے غم سر آپ لوگ ادھر آجائیے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے وقت نہیں ہے ازان کا وقت بالکل عریب تر ہے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو کیا آباز زینب غم شبیر سے پہلے جو آنکھیں ایک سہرہ تھی اسی سہرہ سے دریا کر دیئے ایجا زینب نے بچا کر وعدہ وحدانیت کو جلتے خیموں سے بچا کر وعدہ وحدانیت کو جلتے خیموں سے ایماموں کے بھی چہرے کر دیئے ہیں شاہد زینب نے نرائے حیداری نرائے حیداری پوری توجہ سے سنیے ترہی کلام توجہ فرمائیے غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے نوجوانوں توجہ میرے بھائیوں توجہ بہت توجہ غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے میرے بولتے رہو خاموش نہیں بیٹھنا دیں گا کسی کو بھی توجہ غم سرور کی رکھی اس طرح بنیان زینب نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو کی یا آباز زینب نے غم شبیر سے پہلے جو آنکھیں ایک سہرہ تھی شیر دیا میں نے آپ نہیں توجہ کر رہے کوئی بات نہیں ہے غم شبیر سے پہلے جو آنکھیں ایک سہرہ تھی اسی سہرہ سے دریا کر دیئے ایجاز زینب نے بچا کر وعدہ وحدانیت کو جلتے خیموں سے گر گئی دیوار بیعت کی انہی لمحوں کے اندر گر گئی دیوار بیعت کی مہین کی تھی جتنی ظلم کی میاں زینب نے اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل وقت نہیں ہے ساری توجہ میری طرح مرکوز کیجئے شیر سنیے انہی لمحوں کے اندر جو باہر ہے وہی سے سنے انہی لمحوں کے اندر گر گئی دیوار بیعت تھی مہین کی تھی جتنی ظلم کی میاں زینب نے قیامت تک حدود اس کے مشخص ہو نہیں سکتے قیامت تک حدود اس کے مشخص ہو نہیں سکتے نظامِ صبر کو دی ہے جو استعداد زینب نے نظامِ صبر کو دی ہے جو استعداد زینب نے شیر سنیے مہازِ کربلا سے ظلم کے دار الحکومت تک مہازِ کربلا سے ظلم کے دار الحکومت تک ہر ایک منزل پا کی ہے گفتگو آزاز زینب نے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیوں توجہ میں بڑی مہنس سے شیر کہتا ہوں آپ کا فرض ہے کہ مجھے توجہ سے سنیں مہازِ کربلا سے ظلم کے دار الحکومت تک مجھے اس وقت داد نہیں مل رہی ہے میرے شیر دائل سماعت ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں مہازِ کربلا سے ظلم کے دار الحکومت تک ہر ایک منزل پا کی ہے گفتگو آزاز زینب ہر ایک منزل پا کی ہے گفتگو آزاز زینب لگا دی ضربتِ تقریر کی بہتا کوفے پر لگا دی ضربتِ تقریر کی بہتا کوفے پر علی کی روح کو پھر دی مبارک مہازِ یہ حال ہے اللہ اکبر ایسے سنوگے نورائے ہائیدری میں اسی لئے کہتا ہوں مجھے پہلے پڑھایا جائے جب پورا مجمع سننے والا ہو مجمع بہت ہے توجہ کی ضرورت ہے توجہ لگا دی ضربتِ تقریر کی بہتا کوفے پر علی کی روح کو پھر دی مبارک بہت زینب نے حسین ابن علی کا سب مت دھمپل نہیں سکتا حسین ابن علی کا سب مت دھمپل نہیں سکتا زبانِ کربلا کو دی ہے وہ روح دار زینب ہے حیدر 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 لارے حیدری حیدر 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 سمتح یہ محاذِ کربلا سے ظلم کے دار الحکومت تک محاذِ کربلا سے ظلم کے دار الحکومت تک ہر ایک منزل پا کی ہے گفتگو آزاز زینب نے لگا دی ضربتِ تقریر کی بہتا کوفے پر علی کی روح کو پھر دی مبارک بہت زینب نے حسین ابن علی کا صبر مدھم پڑ رہی سکتا زبا نے کربلا کو دی ہے وہ روداز زینب نے سلونی کی زبا صدقے ہو لہجے کی بلاغت پر لسان اللہ سے لے لی ہے استشاق زینب نے لسان اللہ سے لے لی ہے استشاق زینب نے اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے وہ مقتل تھا جہاں انہوں محمد کے جنازے تھے وہ مقتل تھا جہاں انہوں محمد کے جنازے تھے وہاں بھی کی نہیں لیکن کوئی فریاد ہے وہاں محمد کے جنازے تھے 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 ہائیدر وہ مختل تھا وہ مختل تھا جہاں انہوں محمد کے جنازے تھے وہاں بھی کی نہیں لیکن کوئی فریاد وہاں بھی کی نہیں لیکن وہ مختل تھا جہاں انہوں محمد کے جنازے تھے وہ مختل تھا جہاں انہوں محمد کے جنازے تھے وہاں بھی کی نہیں لیکن کوئی فریاد زینب نے سنیے قبلہ میرے کانوں میں ہے اب تک میرے کانوں میں باقی ہے صداِ اللہ تشبتہ میرے کانوں میں باقی ہے صداِ اللہ تشبتہ مجھے شامِ غریبہ میں کیا ہے یا آزائینا میرے کانوں میں باقی ہے مجھے شامِ غریبہ میں کیا ہے آپ آخی میں پڑھا کریئے دیکھئے نرائے حیدری وہ مقتل تھا جہاں انہوں محمد کے جنادے تھے وہ مقتل تھا جہاں انہوں محمد کے جنادے تھے باب کی نہیں لیکن کوئی فریاض زینب نے میرے کانوں میں ہے باقی صدای اللہ تشبتہ مجھے شام غریبہ میں کیا ہے یا زینب نے میرے کانوں میں ہے باقی صدای اللہ تشبتہ میرے کانوں میں ہے باقی صداِ اللہ تشاہتا مجھے شامِ غریبہ میں کیا ہے یاز وہ مقتل تھا جہاں انہوں محمد کے جنہ دے تھے وہ مقتل تھا جہاں انہوں محمد کے جنہ دے تھے وہاں بھی کی نہیں لیکن کوئی فریاد زینب میرے کانوں میں ہے اب تک صدا میرے کانوں میں باقی ہے صداِ علا تشاہتا محسوس کریں میرے کانوں میں باقی ہے صداِ علا تشاہتا مجھے شامِ غریبہ میں کیا ہے یاز زینب نے آنکھوں میں جو اکبر کا سرابہ نہیں ہوتا آنکھوں میں جو اکبر کا سرابہ نہیں ہوتا پھر مرسیے ہوتے یہ خصیدہ نہیں ہوتا آنکھوں میں جو اکبر کا سرابہ نہیں ہوتا پھر مرسیے ہوتے یہ خصیدہ نہیں ہوتا شرمندہِ تعبیرِ تمνα نہیں ہوتا بہلولِ ولایت کبھی گونگا نہیں ہوتا تاریخ تراشی ہے یہ میسم کے لہونے تاریخ تراشی ہے یہ میسم کے لہونے سچ بولنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا توجہ توجہ آپ بولیں گے مجھے یقین ہے آپ بولیں گے آنکھوں میں جو وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت تیز پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ آنکھوں میں جو اکبر کا سرانپا نہیں ہوتا پھر مرسیہ ہوتے یہ خصیدہ توجہ فرمائی پھر مرسیہ ہوتے یہ خصیدہ نہیں ہوتا شرمندہ تعبیر تمنہ نہیں ہوتا محلول بھیلایت کبھی گونگا نہیں ہوتا تاریخ تراشی ہے یہ میسم کے لہونے سچ بولنے والا کبھی گونگا نہیں ہوتا ہوتی ہے جہاں منزل مزدد تو یقینہ اے عقل وہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اے عقل وہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اے وجہ خدا کاشف اثرار حقائق اتنا کسی بندے کا تو جلوہ نہیں ہوتا اے وجہ خدا کاشف اثرار حقائق اتنا کسی بندے کا تو جلوہ نہیں ہوتا جن کھیتوں میں لگتے ہیں شجر عشق علی کے جن کھیتوں میں لگتے ہیں شجر عشق علی کے اے وقت وہاں پر کبھی سہرا نہیں ہوتا اے وقت وہاں پر کبھی سہرا نہیں ہوتا کعبے کو اسی بات پر بنوایا تھا حق نے کعبے کو اسی بات پر بنوایا تھا حق نے حیدر جو نہ ہوتے کوئی پیدا نہیں ہوتا کعبے کو اسی بات پر بنوایا تھا حق نے حیدر جو نہ ہوتے کوئی پیدا نہیں ہوتا اللہ عظمت اللہ یہ زہرا کا شرف ہے العظمت اللہ یہ زہرہ کا شرف ہے ورنہ کہیں قرآن کا پہرہ نہیں ہوتا العظمت اللہ یہ زہرہ کا شرف ہے ورنہ کہیں قرآن کا پہرہ نہیں ہوتا زہرہ کے گھرانے کا یہ دستور ہے ورنہ زہرہ کے گھران مرے بزرگو یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں آپ کوئی سن لیں زہرہ کے گھرانے کا یہ دستور ہے ورنہ فاقوں میں سخاوت کا کرشمہ نہیں ہوتا فاقوں میں سخاوت کا کرشمہ نہیں ہوتا میری طرف توجہوں فرمائیں یہ پورا مجمہ گھٹنوں پر نہ کھڑا ہو جائے تو بات کیا زہرا کے گھرانے کا یہ دستور ہے ورنہ فاقوں میں سخاوت کا کرشمہ نہیں ہوتا آشور کے حقصاص موز زن کی عذا پر آتے نہ اگر ہر تو صلیرہ نہیں ہوتا ہرہاں 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 ہرہ